یا بنیہ انس ان استطاعتا یا انقدرتا ان تسبحا وتنسیا ولیسا فی قلبکا غشن لآحد ففعل ثم قال یا بنیہ وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنت او قمارا انقدرتا ان تسبحا وتمسا انقدرتا میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے جان لگے گی حسینیں آئیں گے تسبحا وتمسیہ میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا ایک دن کا نہیں ہے جیسے کپڑے آج دھلے ہیں کل انہیں پھر دھونا پڑے گا پرسوں پھر دھونا پڑے گا کیونکہ مہلے ہو جاتے ہیں پھر دھونا پڑے گا تسبحا وتمسیہ میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا کیا کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے غش سے خوڑ سے غل سے پاکت اور آپ عجیب رحمت للعالمین اپنے نبی کی رحمت للعالمین ہی دیکھو آپ نے فرمایا لے آحد لے مسلم لے مومن نہیں لے آحد لے آحد میں ساری دنیا آگئی نا اگر مسلم بھی آگئی کی نہیں آگئی کہ تیرے دل میں کسی کے لیے گھروتنا صاف کرتا وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِ کا میں ترجمہ کرتا ہوں تمہارے استاجی سے اس کی میں نے تصدیق بھی کروا لیو کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے عظیم الشان ہے علی فلامین ذالکل کتاب سے ملتا ہوا ہے ذالکہ یہ اس لئے میں اس کا ترجمہ کرتا رہا میری عظیم الشان عظیم الشان عظیم الشان سنت پھر آج شیخ رمضی صاحب سے تصدیق بھی کروا لیو کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہاں بلکل ٹھیک تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کسی اور جگہ یہ لفظ بولا ہو داڑی بھی سنت ہے پگڑی بھی سنت ہے سفید کرتا بھی سنت ہے سیدھی آج سے کھانا بھی سنت ہے سنت ہے تو بارش کے کترے کی طرح برس رہی ہیں لیکن میری عظیم الشان سنت یہی کہا کہ اس دل کو صاف کر اس دل کو پاک کر تو میرے عزیزوں منفی روئیوں سے بے اکرامی سے یا ذہنی اختلاف سے تباہے میں آ جاتی ہے بات تو میں آپ بچوں سے یہ گزارش کروں گا اسے دھونا سی کو اسے دھونا سی کو اگر میرا آپ پر کوئی حق بنتا ہے تو کسی مسلمان فرقے سے نفرت مت کرتا البغض لِللہ البغض لِللہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے بغض نہیں ہے اس کے عیب سے بغض ہے جس کے لیے اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ہے ایسا آلی شان وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو خیبر کی جنگ میں آپ نے یہودی پر تلوار بلند کی تو اس نے موہ پہ تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹھے مجھے حضرت علی کو یاد کر کے بہت رونا آتا ہے کہ سب سے زیادہ جس ہستے نے دکھ اٹھائے صحابہ میں وہ علی اور ان کی اولاد ہیں سب سے ایسا دکھ شاید ہی کسی نے دیکھا اپنی داڑی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی ایک دفعہ بیمار تھے تو کہلنے کے یا رسول اللہ لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا کہ نہیں ابھی تو نہیں مرے گا تو اس وقت مرے گا جب اس خون سے تیری یہ رنگین ہوگی تو پھر وہ اس بات کو یاد فرما کے نا داڑی پکڑ کے کہتے ہیں تو کب رنگین ہوگی تو کب رنگین ہوگی اب درمان بن ملجم کے عزائم پتہ لگ گئے لوگوں کو تو انہوں نے کہا جان نصاروں نے یہ اس کو پکڑنا چاہیے یہ تو آپ کے مارنے کے پیچھے فرما کر مجھے شہادت کہاں سے ملے گی میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کبھی آئے گا اب سن ایک یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اب چھوڑ دیا کہ دوبارہ کیوں اس لیے کہ پہلے اللہ کے لئے تمہیں مارنا چاہتا تھا اب مجھے غصہ آگیا ذاتی اب کہاں مجھے اپنی وجہ سے نا تجھے مارنا دوبارہ میں کہاں بابا مجھے کلمہ پڑھا یہ تو سچائی دین سکھا سکتا ہے اور جب ابن ملجم نے آپ پر وار کیا تو وہ پکڑا گیا اور آپ کی مرہم پٹی کرنے لگے تو کہنے لگا جتنی مرضی مرہم پٹی کرو یہ تلوار اپنا کام کر چکی ہے ایک مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھی ہے یہ تلوار تمہارے دواداروں کام نہیں دیں گے اس کا وار کرنا ہی اس کے بہت بڑے مجھرم ہونے کے لئے کافی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا بدبخترین انسان وہ ہوگا جو علی پہ وار کرے گا پھر اوپر سے یہ بات کر رہا ہے کہ جو مرضی کرنے کر لو ایک مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھیں حضرت علی نے فرمایا اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ اسے میٹھا شربت پلاؤ اسے تازہ کھانا کھیڑاؤ اس کا نرم بستر بچھاؤ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی اپنا فیصلہ کرنوں گا مجھے کیا کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی خواہش یہ ہوگی کہ اسے معاف کر دینا اسے معاف کرو اور پھر فرمایا اور اگر قتل کرنا چاہو فیصلہ کرو قتل کا تو دیکھو ایک وار میں اس کو قتل کرنا اسے دکھ دے کے مت مارنا البغض اللہ سبحانہ موسیقا 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 موسیقا